انہوں نے گھر میں دوبارہ باربی کیو کا کام شروع کیا اب گھر پہ بھی کام کرتے ہیں لیکن اپنے ان کی شوپ ہے یو سی پی یونیورسٹی کے سامنے اگر آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو لازمیں وزٹ کریے گا ان سے ضرور کھائیے گا اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان مجاہد الحسن آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کا پاکستان ناظرین ایک ایسی موٹیویشنل سٹوری لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں جب آپ یہ دیکھیں گے آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے جی ہاں میرے ساتھ موجود ہیں حافظ غفران صاحب حافظ غفران صاحب نے گھر سے کام شروع کیا آج ان کی اپنی دکانیں ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کتنی دیر ہوگی ہے یہ کام کرتے کرتے آج ان کی اپنی شوپ ہے اپنی دکان ہے لوگ ان کے پاس آتے ہیں اور ان سے کھاتے ہیں آج انہی سے جانتے ہیں کہ انہیں کیسا فیل ہوتا ہے اور کب سے کام شروع کیا انہی سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں اسلام علیکم سر والیکم اسلام سر کیسے ہیں آپ الحمدللہ سر بتائیے گا کتنا عرصہ ہو گیا یہی کام کرتے کرتے یار یہ کام کرتے بارہ سال ہو گیا مجھے یہی کام کرتے ہوئے ماشاءاللہ تو کیسے ہی کام شروع کیا آج آپ کی اپنی شوپ ہے میں پہلے برگر کا کام کیا برگر کا کام میں نے دس سال کیا دس سال کے برگر کے کام کے بعد دو سال ہو گئے ہیں اس نے سارے کام سب کچھ خراب ہو گیا فلاپ ہو گیا بند ہو گیا اس کے بعد سال کے بعد چھے مینے گزرے چھے مینے کے بعد پھر میں نے تکے کواب کا میرے رسال نے بتایا کہ یار اس کا کام شروع کر یہ کھانے کا کام ہے برگر کا کام کھانے سے ہٹکی ہے تو یہ کھانے کا کام ہے یہ شروع کرو اب وہ کام شروع کیا تو الحمدلللہ شکر اللہ تعالیٰ کا یہ کام میں نے گھر سے شروع کیا ہے تو انشاءاللہ یہ کام زبردست ہے اور یو سی پی کے سامنے میں نے اپنا دکان بنا ہی ہے ماشاءاللہ زبردست میرا کام چل رہا ہے ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے کام گھر سے شروع کیا تھا گھر میں پہلے یہ برگر لگایا کرتے تھے پھر انہوں نے شاپ بنائی اپنی باغنیاں چونکے اوپر ان کی شاپ نہ چل سکی کرونا کا سیزن آیا تو ان کا کام جو ہے وہ ٹھپ ہو گیا پھر انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ گھر سے دوبارہ کام شروع کیا جائے اور اپنے کاروبار کا آغاز کیا جائے پھر انہوں نے گھر میں دوبارہ بار بی کیو کا کام شروع کیا اب گھر پہ بھی کام کرتے ہیں لیکن اپنے ان کی شاپ ہے یو سی پی یونیورسٹی کے سامنے اگر آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو لاجبہ وزٹ کریے گا ان سے ضرور کھائیے گا سر بتائیے گا آج آپ کی اپنی شاپ ہے آپ نے گھر سے کام شروع کیا کیسا فیل کرتے ہیں آپ میند کرنی چاہیے میند سے انشاءاللہ سب کچھ مل جاتا ہے میں اور میرا چھوٹا بھائی بھی ساتھ لگا ہوا ہے ہم سولہ گھنٹے دکان کھولتے ہیں صبح دس بھائی سے لے کے رات کو دو بھائی تک دکان پہ ہوتے ہیں اور اتنی میند کریں گے میند کرنے سے اللہ تعالی حجر ضرور دیتا ہے جو بھی میند کرتا ہے اس کا پھل ضرور ملتا ہے تو کتنا کمال لیتے ہیں یہ کام کر کے کیونکہ گھر پہ بھی کام کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی اپنی شوپ ہے سولہ گھنٹے آپ شوپے بھی دیتے ہیں تو کتنا کمال لیتے ہیں تیک وزار پنتی سزار رپیہ اتنا لازمی بن جاتا ہے الحمدلہ یار صحیح خرچہ چلتا ہے ہم دو نوں بھائی کا یعنی تیس 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 پینس تیس ازار دونوں بھائی کمال لیتے ہیں تیس تیس سزار پینس پینس تیس هاں دونوں بھائی کمال سار سا ترزہ روپیا ہم کماتے ہیں الحمدللہ شکر اللہ تلقہ جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ گھر سے انہوں نے کام شروع کیا تھا آج ان کے اپنے شوپ ہے اور کہہ رہے ہیں کہ دو بھائی ہم مل کے کام کرتے ہیں اور تیس تیس پینتیس پینتیس ہزار روپیا دونوں بھائی دکان سے نکالتے ہیں اور اپنے بچوں کا پیٹ پار رہے ہیں بڑی موٹیویشنل سٹوری ہے آخر میں گفران صاحب کوئی نوجوان نسل کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکت ہیں یار نوجوان نسل کو یہ پیغام ہے کہ محنت کرنی چاہیے محنت میں عظمت ہے اور محنت کریں پاکستان کے لیے اپنے ملک کے لیے محنت کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ملک کے لیے کیا کیا ہم نے ملک کے لیے کچھ نہیں کیا یہ تو اپنے پیٹ کے لیے سارے کرتے ہیں لیکن ملک کے لیے نہیں کچھ نہیں کیا ملک کے لیے کرنا چاہیے نوجوان نسل کو یہ ہمارا ساسا ہے ان کو محنت کرنی چاہیے محنت کریں گے تو ہمارے ملک کا نام بنے گا ہمارا نام بنے گ ہمارا نام ہمارے ملک کا نام اس کا مطلب ہے کہ ہم زندہ باد پاکستان زندہ باد جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ فرانسہ میرے ساتھ موجود تھے انہوں نے گھر سے کام شروع کیا آج ان کی اپنی شاپ ہے اور ٹھیک تھاک اپنی شاپ سے کماتے ہیں دو بھائی مل کے کام کرتے ہیں یو سی پی یونیورسٹی کے سامنے ان کی شاپ ہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجاہد الحسن کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے سب کا پاکستان اللہ نکے بان